جو اللہ والوں کی قبروں پر کہتے ہیں اللہ کا نور برست ہے انشاءاللہ مفضل ہے بلکہ یہ آیا کہ جب وہ نور برست ہے تو وہ اصحاس والوں کے بھی بڑی موجہ جاتی ہے لگ جاتا ہے بھائی وہ کسی نے کہا تھا کہ میری قبر بھنا مزار کے پاس بنا جنا وہ اسے نے کہا وہاں کیا ہے وہ اسے نے کہا یا رس رام سے بات کر سونے وہ اللہ والے وہاں بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں چلے وہ ایک ادھا والے تھے ان کے پاس چلے گئے ان کو ایک آدمی وہ پکھا ہوتا ہے نا آس والا وہ ایسے کر رہا تھا جول رہا تھا وہ سارے چلے گا ہے تو وہ رہ گئے سہل جو گئے تھے انہوں نے کہا بیٹا تم کہاں بیٹھے ہو کیا حکم ہے کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہے کہ بلی ادھا کے پاس قبر ہو وہاں تو اللہ ہم پر کچھ رہت کرے گا اس میں بچت ہو جاتی ہے وہ رحمت کا حصہ ان کا بھی مل جاتا آپ نے فرمایا یار باہر جی ہے کہ تم کیا کہتا کرنا میں نہیں مانتا ہے نا کھو بھئی جب سے آپ بیٹھے ہیں یہ کس کو پکھے کا جولہ دے رہا کہیں گے جی میں تو آنوں کہیں گے تو آنوں وہ آنے ہی ہے بھئی اگر یہ مجھے ایسے کر رہا ہے مجھے باہر آئی ہے تم کو بھی آرہی ہے اسی طرح جب رہا ہے مطا دیا ان کے بھئی ہوتی ہے ان کے سرکے میں ہوتا ہے ان کے سرکے میں بھی ہو جاتی ہے ان کے جگڑا کیا ہے یا نیک آدمی تا سورت بیکھنا بھی سواب ہے سورت بیکھنی ہو دی وہ تا زیارت کرنی بھی سواب ہے اللہ اللہ فرما نے اپنے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کہ تُسی آپ نے باپنے چہرہ بیکھو تانو حاجدہ سواب ہے مانہ چہرہ دیکھو تانو سواب ہوئے گا اب جگڑا کیا اس پر تنقید ہو جاتی ہے یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا کیا کرنا ہے حقیقت انسان کی کیا ہے وہ کترہ جو نصوے والا ہے اس سے پیدا ہوا ہے کبھی اپنی ایک حقیقت کو پیچانے گا تو گم ہو جائے گا اس کو پچا رہا کہ میں ہی نہیں جاؤں کئی مرتبہ میں بیٹھا ہوا غریب آدمی مسکین آدمیوں تو میں نے یہ ہی دیکھا ہے کہ میں نے اگر اپنے مطلب سوچا ہے تو میں خود بھی نہیں تھا وہاں بیٹھا ہوا ایسے وجہ سے میرا وجود بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوں یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ حادثہ ہوا ہے اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو کبھی بیٹھ کے کرنے میں بیٹھ کے سوچے کہ میں کیا تھا کیسے آیا ہوں میری پدیش کیسے ہوئی میرے والدین کیسے ہیں میری حیثیت کیا ہے میری حقیقت کیا ہے کچھ بھی نہیں بتا چالتا خدا کی قسم میں کہا کر کہتا ہوں مجھے بتا چالتا کہ کچھ بھی نہیں آجاؤ ایک سایہ سایہ نظر آتا وہ بھی تخیل میں آپ کو اپنے بزرگوں کی کونسی بات آج تک یاد ہے جس سے آپ سوچتے کہتے ہیں قابل رشک ہے آپ نے فرمایا پھر ایک دو باتیں یاد رکھنا میں کہا جی فرمائی ہے سب سے پہلی بات کہا نماز نہیں چھوڑنے چاہے تمہاری دروار اور تمہاری کلے پر نماز نہیں چھوڑنے اچھا جی دوسری جیس جھوٹنے بھولنا جناب مزید فرمائی ہے انہوں نے کہا لنگوٹا کام کام کر کے رکھی تیرا لنگوٹا نہ ٹلا ہوئے نہیں تو بیگارت کلائے گا تو آپ کے بزرگوں نے کہا کہ یہ لنگوٹا قائم رکھنا ہو لنگوٹا قائم رکھی چھوڑنا بھولی نماز پڑی جا پھر موجلہ پہلی جو ماما نے دی اتو تاک چادر لے میری والدہ نے ان کے مقفرت کرے یہاں تاک چادر لیتے سے بھول ہے بزرگ سے تو کوئی مرتبہ گری جاتے سے اللہ ان کی مقفرت کرے چچو والدہ یاد آتی ہیں ہاں ان کی کوئی بات ایک ہی بات ہے بھے اکل کر جاؤ بھے اکل کرو بھے بھے بھٹپو بھے بیلا ہو گیا نماز آدھان پڑی جا رہی ہے بھے سکول جانا دے جاؤ بھے تارے استاد آخر انٹیوشن در ٹائمہ ہے پڑھن چلے جاؤ ایسا آدھا لے آ دیو اور کیا انہوں نے کہنا تھا یعنی وہاں جو کچھ کہتی ہو لاد کے لیے کہتی ہے لاد کیا ہوئی اس کو تو اتنی محبت ہوتی ہے ساتھ لوگ جانتے ہیں کہ محبت ہے یہ جو ہرتے ہیں جو یہ کہتی ہیں بچوں کو اس طرح چلو اس طرح دپٹہ ہوتا ان کو اپنی ادا سے محبت نہیں ہے آپ خود اپنی ادا کو دوزخ میں جھوک رہے ہیں بابا عشق کرو یہ جو انشین کاف ہے اسے عشق کرو شر دور کرتی ہے وہ شین ہے نا اس میں شر دور کر دی ہے کاف سے کرب آثر ہو جاتا ہے شرک دور ہو گیا تو کرب آثر ہو گیا این سے عمل ہو گیا نا شین سے چھر دور ہوا شرک ختم ہوا کاف سے کرب آثر ہو گیا وہ حضرت امام بسری حضرت احسن بسری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات مقدس سے کسے نے پوچھا کہ زود کا کیا مصدل ہے آپ نے فرمایا ہی سے ترک زینت ہی سے ترک حوث دال سترک دنیا یہ تینوں کام کرو تو زود اصل ہو گا بھئی زینہ دینے ہمیں کپڑا پہن لیتے ہیں بار پھر دکھاتے ہیں یہ میں چاہیے لنڈے سے دیا ہو دیکھو ہے میرے ماں میں نے باروں کا دیکھ تو دیا بارا روپے کا ہوتا ہے تو یا تو کیا ہی نا لے لیا بس کو اپنا کاملہ ہے یہ ضروری ہے شہو مارنے جو یہ جو لوگ اپنے آپ کو پہلوان کلاتے ہیں بڑے 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 بیوڑو کرٹس کلاتے ہیں بڑے بڑے منصر پہ بیٹھے ہیں یہ میری طرح کے یا ادھر جیسے لوگ پھر ان کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں کیرے سے بھی بہتر سمجھتے ہیں پہلوانوں کے آگے کی ترخواست ہے وہ جو کندی ہے وہاں میں سے نکلتے ہیں اس کو دبا کر درہ دکھائیں اگر وہ بہت بڑا پہلوان ہے تو یار انہیں تھا کہا بھی نہیں کہا اے بندہ انہیں جو کہا بھی نہیں کہا اے جلسال انہیں پہ رکھا گیا چلا کے دخوابے اے اکجیڑی انہیں چمکے کے دخوابے نہیں یہ نہیں رکھا رہا ہے اے اللہ تبارک تعالیٰ شہاں نے یاد رہے ہمیں پیدا سبق منا تھا اپنے مرشد پاک سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ چوٹ مارو اس پر یہ برطن جو اندر ہے نا جس کو دل کہتے ہیں میں نے آپ کو پیدا بتایا ہے یہ جسٹس ہے یہ فیصلہ کرتا ہے یہ اقلب علیہ یہ تاریر ہے یہ کلب ہے یہ وکیل ہے یہ منصف ہے میری جان آنکھیں منصف ہیں کان وکیل ہیں زبان کلم ہے ماتہ تاریر ہے دماغ عدالت ہے دل جسٹس ہے آنکھیں دیکھتی ہیں فیصلہ کرتے ہیں ہاں وہ جیسے آپ بیٹھیں یہ کبڑ آپ کا نظرہ آ رہا ہے نا آپ کو پیلا بھی نظرہ آئے گا نیلا بھی نظرہ آئے گا کالا بھی نظرہ آئے گا سوید بھی نظرہ آئے گا یہ منصف ہے ہاں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی مانی بھی یہ چی نہیں آ یہ آرام ہے یہ حداد ہے کان وکیل ہیں یہ برائی سنتے ہیں نا یہ آچائی سنتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں اگر یہ بولے ہوں گے بہرے ہوں گے کیا بتائیں گے کون بتائیں گے جسٹس کو کون بتائیں گے ہاں ماتہ تحریر جب آپ اس سے غلط بات کروں گا یہ ٹھنک جائے گا تحریر آ جائے گی یہ قدم ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے آچائی لکھا لو بس حضرت سید بارشاہ صاحب نے فرمایا ہے نا بعرش میلے کانڑ سو جو غیرت کو بار روہے یہ لفظ کانڑ جو ہے نا یہ برایی کا لفظ ہے نا انہوں نے کہا وہ کانڑ ہے جو بھا غیرت ہے جو غیرت سے بار ہے غیرت تو ایک گفت ہے اور وہ گفت زیادہ ہے کہ یہ ماں ہے ماں ہی ہے یہ بہن ہے بہن ہی ہے یہ بیٹی ہے بیٹی ہے یہ نہیں کہ اپر بنی جنہی ہوئی چاچے کی بیٹی ماللے کی بیٹی شہر کی بیٹی دین کی بیٹی ہمیں تو یہ بھی حکم ہے کہ ہم کافر کی بیٹی کو نہ اس نگاہ سے دیکھیں یہ انگوٹے والا معاملہ کہ اپنی نفسانی خواہش دور کرتے مر بے خسمہ مار تو مرے تو بسدہ کار یہ مرے گا تو گھر بسے گا یہ تو پھر لے گیا آپ کو آپ کے تو گھر کے اندر آ گیا چور اس نے اندر لوٹ خسورت بچائی ہوئی ہے ولی ہوئے ولی بطر رہا ہوئے تو جو بلی ہے وہ علاقہ دو ہستا تو جو بلی بطر رہا وہ ایک ٹاکی آئے مہنی کے گھنڈی چاچو دین میں عدب کیسے آئے پہلے تو یہ سرکار دو عالم کرتے ہیں میں کہتا ہوں سرکار ہر دو عالم اللہ دے باستی ہے یہ کنجوسی کیوں کر دے ہو یہ کنجوسی ہے کہ یہ دو عالم کے بارے گا نہیں سرکار کے مطلق فرمایا گیا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مار صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہے تمام جہانوں کے لئے کیا تھا تو بارک صلی اللہ دو نہیں کیا سکتے تھے اللہ دے باستے جڑی اُنہ دی شان ہے وہ تنیس ہی بیان کر سکتے ساری طاقت نہیں ساری کائنات شروع ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا ان کی شان اللہ جانتا ہے اللہ کی شان وہ جانتے ہیں وہ جو کسی نے کہا ہے بعض از خدا بزرگ تو ہی کس سا مقتدر وہ بعض کسی اللہ والے نے کہی اللہ تعالیٰ اس کا عجر عظیم اس کو دے انہوں نے کہا اللہ کے بعد کوئی بزرگ کہتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک جہاں یکی گیٹ ہے حالانکہ اس کا نام ہے پیر محمد زکیر عبداللہ کے نام پر زکی گیٹ زکی کا لوگوں نے یکی بنا دیا ہوا ہے میں نے کئی برزبہ کا یہ ایم بی ہوئی سلیمان میں نے اس کو بھی کہا کہ یار اس کا نام زکی گیٹ رکھو آپ کا دربار مکست وہاں ہے شہید ہے آپ بارہ دربازوں پر سکتے ہیں بارہ ہی درگیش بنائیں گے لیٹے ہوئے کونسا درباز ہے پہلو جہاں ولی اللہ نہیں لیٹا ہوگا ہاں وہاں بھی ہے دو گاٹی چڑھتے ہوئے مستی تھانے کی زبار کے ساتھ آگے نام لیں باٹی گیٹ میں ہی دیکھ لو بار حضرت شاہ ریند بادشاہ رحمت اللہ رہا ہے کہ پیرو مکست بابر کاس موچی گیٹ میں ہی بزرگوں ہیں دربار ہے موچی گیٹ میں ہی دربار ہے یہ لفیق مٹھےی والے کے ساتھ مزار ہے نا سڑک پار یہ جو بار نہیں دکان مڈی ہے مزار ہے تو پھر موری گیٹ میں دیکھو باہر حضرت بابا جی دروازے کے ساتھ اور ایک دروازے کے اندر موری گیٹ میں ہی ہے وہ بابا جی اور ارسائی تھے وہ جو تنور بنایا کرتے تھے ان کے سامنے جو مزار مقدس ہے شیرہ مالا گیٹ شیرہ مالا گیٹ میں بھی ہے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے اللہ کی میل بانی سے آپ جہاں بھی جائیں گے یہ ملہ محمد ہے ان کا نام ہے ملہ محمد رمانتو ڈالی ہے اس کا نام ہے زکی گیٹ یہ کن کے نام پہ تھا یہ حضرت سید پیر محمد زکی صاحب جن کا دربار ہے وہاں تاتاریوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کا دربار ہے بار چھوٹا تھا تو یکی گیٹ کس بدبخت نہیں رکھا یہ بس ہم بدبخت نہیں ہم جو جائیں نا اور جائیں نے متعلق ہم دو جی ویرس پی این این نیوز نہ صرف آپ کو حلات حاضرہ سے باخبر رکھے گا بلکہ اللہ والوں کی باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہے گا یہی پی این این کا منشور ہے کہ عوام کو مورالی اور پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی ہم ایجوگیٹ کریں دیکھتے رہیے پی این این نیوز